رحمہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں گھر آیا اور ہمارے گھر کے سامنے ایک سائل کھڑا تھا میں نے اس کو لاکھاپ گیا بابا چلا جا ماف کر لیکن وہ زد کر کے گھر کے دروازے کے اوپر کھڑا تھا میں لاوبالی کی عمر تھی میرے ہاتھ میں چھوٹی سی چھڑی تھی تو میں نے اس کے کاسے کے اوپر ماری تو وہ کاسا ٹوٹ کے گر گیا اور اس کے اندر جو سارے دن کی ریزگاری جمع کی تھی وہ بھی بکھر گئے لگا اور میرے والد شیخ نور محمد اندر سے کہیں دیکھ رہے تھے تو وہ باہر آئے انہوں نے وہ ریزگاری اکٹھی کر کے اس کو دی اور اس کو اور پیسے دیے اور اس سے معذرت کی اور اس کو رخصت کیا اور مجھے باز اسے پکڑ کے اندر لے گئے اقبال کہتا ہے میں نے ساری زندگی اپنے والد گرامی کو یوں بلک بلک کے روتے نہیں دیکھا تھا میرے والد نے مجھے بٹھا لیا اور کہنے لگے کہ اقبال اگر قیامت کے دن رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ تیرا بیٹا فقیروں کے کاسے توڑتا تھا تو بتا میں حضور کو جواب کیا دوں تو کہتے ہیں کہ بس وہی لمحہ میری ترمیت کا تھا